پاکستان ٹیلیویجن نیوز جانب سے جائی نوٹیفکیشن میں کہا گیا کہ یہ فیصلہ علاقائی اور سیکیورٹی صورتحال کے منظر کیا گیا ہے بازر ہے کہ موجودہ آرمی چیف 29 ننمبر 2016 کو آرمی چیف کے طور پر انہوں نے اپنے عہدے کا منصب سنبھالا تھا اور اب ان کے جو مدت ملازمت ہے اس پر تین سال کی توسیح کر دی گئی ہے بڑا زبردست قسم کا ان کا ریکارڈ ہے اور ہم تھوڑا سا گر آپ کے ساتھ شیئر کریں تو موجودہ جو آرمی چیف ہیں جنرل کمر جائید باجوہ صاحب آپ سولہ بلوچ ریجمنٹ سے آپ کا جو ہے وہ تعلق ہے اور سولہ بلوچ ریجمنٹ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسی ریجمنٹ سے جنرل یائیہ خان مرزا اسطم بیک صاحب اور جنرل اشفاق پروستیانی صاحب آرمی چیف بنے تو کمر جائید باجوہ صاحب چوتھے آرمی چیف ہیں جو سولہ بلوچ ریجمنٹ سے بنے اس کے علاوہ آپ نے نائنٹین ایٹی میں جو ہے وہ پی اے میں کارکول اکیڈلی سے آپ نے پاک فوج کو جوائن کیا تھا چہدیس اکتوبر انیس سو اسی کو کمیشن حاصل کیا اس کے علاوہ بہت عام منصوبوں پر رہ چکے ہیں ٹین کور جو بڑی عام کور سمجھ جاتی ہے ٹین کور ریالپنڈی کے کور کمانڈر بھی رہ چکے ہیں اور اسے قبل آپ نے نیول پورسٹ ویڈیویٹ نیسٹی کلیفورنیا کینیڈین فورسز کمانڈ انسٹاپ پالش ٹورنٹو نیشنل ڈیفنس رنیسٹی انڈیوز کے گریجویٹ بھی آپ رہ چکے ہیں چیخہ جنسٹاپ کی عوضے پر بھی آپ نے سیف کیا ہے یقینا یہ جو آج کا فیصلہ ہے اس پر ہم گفتو کریں گے یہ جب سٹوری بنی گئی ہے اور جیسے وزید خارجہ صاحب تبیان آ رہا تھا کہ ملک کی جو سیکیورٹی صورتحال ہے علاقائی صورتحال اس کے پیشنے ذریعہ فیصلہ کیا گیا بیسی بھی وزید آزم کوئی آئینی اختیارہ حاصل ہے آرمی چیز کی تہیناتی کے حوالے سے اس پر گفتو کریں گے کہ اس کے خطے کے اور ملکی بیرونی محاصل پر جو چیلنجز پر کیا ممکنہ اثرات مرتب ہوں گے دوسری جانت اہم ایک اور جو سنگینی طے کیا ہے پاکستان طریقہ انساط کی حقوبت کوئی ایک سال مکمل ہو گیا اٹھار آگست دوہزار اٹھارہ کو وزید آزم پاکستان عمران خان نے اپنے وزارت عظمہ کا حلف اٹھایا تھا اور انہوں نے جو اپنی انتخابی مہین تھی اس حوالے سے بہت سوائے کی ایک جمعید ٹوٹا تھا ٹوپارٹی سسٹم چلا آرہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی مسلم نواز جو ایک بڑی جماعتی تھی انہوں نے حکومتے بھی کی اور زیادی بات ہے کہ دوہزار آج سے دوہزار تیرہ تک پیپلز پارٹی دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک پی ایم رین کی حکومت رہی پی ٹی آئی کو موقع ملا پانچ سالوں میں سے ایک سال مکمل ہو گیا ہے ایک سال میں پاکستان تحریکی انصاف کی حکومت کی کارکردگی کیسی رہی ایک بہت بڑا سوال ہے جو انہوں نے وعدے کیئے تھے وہ کہاں تک ان وعدوں کو مکمل کرنے میں کامیابی نے حاصل ہو اور کون سی چیلنجز انہیں درپیش ہیں ایک سال کا جائزہ لیں گے کیونکہ جائزہ آپ لیتے ہیں تو پھر آپ آئندہ سالوں کے لیے اعداف مقرر کر سکتے ہیں ان نقاط پر آج ہم گفتگو کریں گے تین شخصیات ہمارے سچیلی کی گفتگو ان کا طور پر ہم آپ سے کرا جاتے ہیں ہمارے آج کی تعلیم ہمارے شخصیت جعویز صدیق صاحب ہیں سینئر جنرلیست ہیں نوائے وقت سے وابستہ ہیں ملکی سیاستت بیرونی امور ان تمام پر گئے نظر رکھتے ہیں آپ کا بہت شکریہ جائزہ صدیق صاحب آپ کے ساتھ پرشید پرمائے سینٹر سیر کامران صحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے اور ان کی برکسی رہنم ہے سینٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ دی ایسی جی لنگ تک سوڑی جی لنگ پر ہمیں جوائن کریں گے دکٹر شہباز گل صاحب جو سرجمان ہے وزیراعظہ پنجاب اور حکومت پنجاب کے ان کو بھی ہم گلکم اس وقت کریں گے دونوں محضب مانک کو فرمہ ویلپن میں آپ کی وجہ سے جائزہ سے جائزہ صدیق صاحب اگر آپ سے گفتو کا آغاز کروں سر پہلے تو موجودہ آدمی چیف زہر پتہ ان کا بھی چینیور میں وقت ہے اور ابھی 29 نومبر کو ان کی جو مجدت ملاسفت مکمل ہیں انہیں توسیر دی گئی ہے میں آپ سے جانا چاہوں گا یہ پہلی موقع نہیں ہے اس سے قبل سیر کامران صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جنرل شفاک پریس کیانی صاحب کو بھی مجدت ملاسفت میں توسیر دی گئی تھی کیسے دیکھیں اس کے والا پنج کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیولیمنٹ جو ہے جو موجودہ انواریمنٹ ہے ملک کے اندر اور ملک کے باہر اور ریجن میں اس کے پیش نظر یہ پہلے سے انٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا کہ جانرل کامر جاوید باجوا کو ایکسٹنشن ضرور بھی جائے گی مازی کی آپ نے بات کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جانرل شفاک پر وہ اس کیانی کو بھی ایکسٹنشن ملی اور اس سے پہلے تو آپ کو پکایا کہ ایوب خان صاحب جو پہلے مارشل ایڈنسٹریٹر تھے وہ تو تقریباً کئی سال تک رہے اسی عوضے پہ پھر جانرل زال اکسا تشریف لائے وہ بھی تقریباً گیارہ سال رہے یونی فارم وہ پریزنٹ بھی تھے اور یونی فارم میں بھی تھے پھر جانرل شرف صاحب آئے وہ بھی پریزنٹ رہے اور یونی فارم میں رہے اور دس سال رہے سو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن یہ جو ایکسٹنشن ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ پاکستان اس وقت کئی چیلنجز کا اس کو سامنا ہے ریجنل، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ایز ویل مثلا ٹررزم کی جو جنگ ہے جو کہ پچھلے چھ سال سات سال سے لڑی جا رہے گیا جس میں پاکستان بڑی کامیابی اثر کی وہ ایک پاکستان کی سٹریجیک اچیومنٹ ہے اور اس میں جنرل کمر جارت بیدوہ کا بھی بڑا رول ہے یہ پچھلے جو تین سال گزریں اپریشن ڈبل فساد انہوں نے شروع کیا اس کے علاوہ انہوں نے بہت بڑی انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کر کے کئی حملے کئی دہشت گردوں کے حملے نے انہوں نے کام بنائے اس کے علاوہ انہی دور میں اب ایک کریشل سٹیج آ رہی ہے افغانستان کے مسئلے پہ جہاں پہ امریکہ فوری طور پہ اور افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے جب صدر ٹرمپ نے یہ وعدہ کیا ہوا کہ بیس سو بیس کے صدارتی الیکشن سے پہلے ہوئے افغانستان سے نکلیں گے سو ایک وہاں بھی پاکستان کا بڑا کروشل امپارٹنٹ رول ہے تو برنگ پیسی ان افغانستان تو سٹیبلائز ایٹ اور تیسری جو دیولپمنٹ ہمارے پڑوس میں ہوگی ہے کشمیر میں ہندوستان نے جو پالیسی اختیار کیا ہے اور غار آئینی اور غیر کانونی طور پر مقلوزہ کشمیر کو اپنائیسہ ڈیکلیئر کیا ہے بائی ریووکنگ آرٹیکل 370 اف ایٹس اون کانسٹیٹوشن اس سے ایک بلکل نئی صورت آلتا گئی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسی دن جب یہ واقعہ ہوا اس سے اگلے دن کوئر کمانڈرس بیٹنگ ہوئی جس میں جنرل کمر جاوید بادیا نے بڑا کلیر بیان دیا تھا کہ ہم کشمیر کی آزادی کے لیے اور کشمیری بائیوں کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں یہ تمام سیچویشن ہے جو وارنٹ کرتی تھی جو جواز پیش کرتی تھی کہ جنرل بادیا کو ایکسٹینشن دی جائے میں آپ سے جانا چکا ہوں جیسے میں نے کہا آپ لوگ انہوں نے بھی اپنے جور میں اس وقت وزیراعظم تھا اور انہوں نے اس وقت کے آدمی چیف جنرل شاہد پریس کیانی صاحب کو ایکسٹینشن دی تھی اتفاق دیکھیں کہ کمر جاہد باجرہ صاحب اور جنرل شاہد پریس کیانی صاحب دونوں سولہ بروش ریجمنٹ سے تعلق ہے ایسے سیپس پارٹی پارلیمنٹرین ایکس پارلیمنٹرین آپ کی اس حوالے سے کیا آرہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چھے سا سینٹ کی دیفنس کمیٹیز میں لیمبر رہی اور میں سمچتی ہوں کہ آج اس قسم کے حالات ہیں اس ریجن کے اندر بھی اور ہم آرمی ہی طور پر دیکھیں کہ پاکستان کو جس کے سن کے چیلنجز کا سامنا اسپیشلی ابھی میں انڈیان کی دیفنس کمیٹیز کی اس چویٹ کا حوالہ دینا چاہوں گی جس کو انہوں نے اپنی نیترے ڈاکٹرین کو مطبی رنے کے مطبی رنے کی نشانگری کی کہ انہوں نے گھار کے نئے پرسٹیوز کو جو ہے اندر فیوچر جو پرلیمنٹرین کو ریویو کر سکتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسے حالات میں اور میں جیسے ابھی سدھی صاحب نے فرمایا ہے کہ کشمیر کے اس طریقے سے اس کی آئیڈنٹیٹی کے اوپر ایسالٹ ہوا آٹکر 370-35 میں ریووک ہوا اس کے بعد جو ہے کوئر کمانڈرز کی ایک میٹنگ ہوئی تو میں سمجھتی ہوں کہ آرمی ایسٹیٹوشن حالات کو زیادہ دے کر جج کر سکتا ہے یقین مجھے لگتا ہے کہ اس کوئر کمانڈرز میٹنگ میں اس بات کو بھی سامنے جو ہے ڈسکس کیا گیا ہوگا کہ کنٹینیٹی کتنی ایمپورٹنٹ ہے آرکھ یہ حالات میں تو اگر یہ سیصلہ ان تمام حالات کو سامنے رکھے کیا گیا ہے تو میں سمجھتی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سیصلے کو بھیکر پاکستان کے لیے ثابت کرے اور میں کہوں گی کہ پاکستان کی سلامتی سب سے پہلے ہے اس بات سے ہمیں نہیں فرق کرتا کہ کون لیٹ کر رہا ہے ہمیں اس جات پہ اسے فرق کرتا ہے کہ کون چتنا ایسیکٹیبلی ملک کو لیٹ کر رہا ہے سپیشلی آدمی اسٹیٹیوشن بسی پر بڑی جمع داریہ ہیں آپ یہ دیکھیں لائن آف کنٹرون پہ ویالیشن ہو رہی ہیں ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں آپ کو اس چند دونوں بارڈرز کے پر آپ کو اس قسم کے حالات اگر آتے ہیں اور اکھوانستان کی سیچویشن ہے ابھی اسی سے آپ نے امریکا کے بہرے کی بھی بات کی کہ وہ بھی ادھر بھی آدمی چیز کی ملاقات انگھوئی اور پینٹا گون میں تو میں ہمارے آل جو سیناریو بن رہا ہے پورے حالات بن رہا ہے ان کا یہ بھی تقاضہ ہوگا میں کہیں گے کہ میری نیک خائشات ہے آدمی انسٹیٹیوشن کے ساتھ بھی آدمی اس کو وہ اچھے اور خوش سیزدی کے ساتھ انجام دیں تاکہ جو توقعات ان سے محبتا ہے عوام کرتی ہم تو دیکھنے پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان ہماری آئیڈنٹیٹی ہے ہمارا ملک ہے اور آج ہمیں پاکستان کی اہمیت کا اس مط بھی زیادہ احساس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے کہ کشمیر میں کیا رہا ہے جس کے ان کا ظلم و ستم ہے جس کے ان کی اتراکتی ہم دربا روز ہے کرتیو کا تشکیر جس طرح کے بلک اور آپ دیکھیں کہ میڈیا کرتے ہیں آپ کے تمام لیڈرشپ جو ہے جیل میں حال عرس ہے قید ہے آپ کا کوئی تیغام رسائمی کا ذریعہ نہیں ہے پھر جو ظلم و ستم آپ مارس پزار میں ساتھ لے رہے ہمارا سب ظلالی پرچن جو ہے وہ طاقت دیتا ہے میں سمجھ کہ ان طرح حالات کو سامنے رکھتے تو ملک کی سلامتی کی اہمیت بہت واضح ہو جاتی ہے میں کہ اللہ کرے گے سیستہ ملک ملک کیلی بیٹر ساب شہر گل سب بہت شکریہ آپ نے جوائن کر لیا آپ سے یہی سوال پہلا کیونکہ ایک اہم development آج ہوئی ہے میں آپ سے جانا چاہوں گا ملک بارڈر کس طرح اس کو لیا جائے گا اور ملک حالات کے حوالے سے میں آپ سے جانا چاہوں گا بہت شکریہ آج بہت دیکھئے ہر ملک اپنی ضروریات کے مطابق اور ہر قوم اپنی ضروریات کے مطابق تو فیقی لیتی ہے اگر آپ امریتہ کی تاریخ دیکھتے تو انہوں نے بھی اپنے جانریس کو ایکس پانشن دی کیونکہ سپیشلی جب کوئی بھی قوم یا کوئی بھی ملک کسی ایسی سیچویشن میں سے گزر رہا ہوتا ویسے تو ہمارا ملک کیونکہ ہمارے عزقید ہمارا دل کو بھی کرتا کسی کو دشمن کہنے کو لیکن انہیں ہمارے لیے ہمیشہ تھی سپیڑلن ٹائم تھا لیکن یہ سپیسپک ٹائم تھا نائن الیون کے بعد پھر جو اگلے دفت امرہ سال ایک دت آیا ہماری انترنیشنل سٹینڈنگ دیتی اس کو دکستہ بھی کاری درد لگی اس کے بعد ہماری جو دنیا کے آواز تھی اس پر اور انپرسیڈنٹڈ ہے جو ہماری افواز نے کیا دنیا کی کسی سوج نے تاریخ میں کبھی بھی اس طرح کی جو ایک نہیر یہاں پر ثالائی دی جس میں بہت سارے دوسر ملکوں کی انویسمنٹ شامل تھی لیکن اس کے باوجود ہمارے بہادر افواز نے ہزاروں اپنے اپنے جو جوان تھے ہزاروں اپنے آفیسر سے ان کو قربان کیا بہت سارے لوگ ان کے دخلی ہیں اور اس میں یہ کہوں گا کہ ایک ہارڈ سارٹ بیٹل یہ تھی جس کو جیتا اور ہماری افواز کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ہماری عوام کا جذبہ بھی کبھی کم نہیں ہوا ہم نے تقریباً ستر سے اسی ہزار ہمارے لوگ شہید ہوئے ہمارے پولیٹشن شہید ہوئے ہمارے میڈیا کے دوست شہید ہوئے لیکن اس قام کا جو ریزولز تھا وہ کبھی بھی کم نہیں ہوا اور اس سیچویوشن میں پاکستان نے رائز کیا اللہ کے حکم سے اور ایسا چھوٹا موٹا رائز نہیں کیا بلکہ ایسا رائز کیا کہ پوری دنیا کو ماننا پڑا اس کا سہرہ جو اکھل میں ہے وہ ہماری افواز کو جاتا ہے کیونکہ یہ ایک دو 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 بیٹل تھی جس کو ہماری افواز نے فرنٹ لائن پر لڑا انفرچنٹلی بہت ساری دفعہ ان کو وہ فنڈ بھی پروائیڈ نہیں کر سکے ہم جو ان کو چاہیے تھی یہ جنرل لڑ لے کے لیے کیونکہ ہماری اکانومی ان میں اتنی سکت نہیں تھی تو نامساد حالات میں انہوں میں جس طرح کی جنرل لڑی یہ قابل سکائش ہے اور اس میں پھر یہ میں صرف جنرل باجوہ ساتھ کی تاریخ نہیں کر رہا اس سے پہلے بھی جو ہمارے آرمی چیز سے میں ان کی بھی تاریخ کر رہا ہوں جو ہماری آرمی کے جتنے بھی آفیسر اور جوان ہے پچھلے آج دکھ سالوں میں انہوں نے جو پرفارمنسی میں سکتی تاریخ کر رہا ہوں لیکن سپیسٹلی اور سپیشلی جب جنرل باجوہ آئے تو ہم تیررزم کی جنگ میں ہمیں بہت ساری کامیادیاں ہو چکی تھی لیکن ان کامیادیوں کو انٹرنیشنل فورم پر ٹرانسلیٹ کرنا اور اپنی آواز کو پہنچانا اور دنیا کو بتانا کہ آپ نے جو ہمیں عزت یا مرتبہ اب دینا ہے وہ بھیق میں نہیں دینا ہم نے اپنے خون سے پیچھا ہے اپنی دردی کو اب آپ کو ماننا پڑے گا کہ جو دنیا کی سپر پاس جو جنگیں نہیں جیت تھیں وہ ہم نے آپ کو جیت کر دکھائی ہے اور ہم ہمیشہ سے کہتے تھے ہمارے بابا ایک قوم قائد عزیز محمد علی جناح نے سرمایا تھا کہ پاکستان امن کے لیے بنایا گیا ہے اقلیتوں کا بھی اتنا ہی حد کا جتنا مجورٹی کا ہے تو ہماری افواج میں جو جنگ لگی اس میں جو ایک اقلیت میں کہوں گا اس لحاظتے منافرت پھلانے والی انہوں کو بالکل ریموو کیا اور عالمین جو پوری دنیا تھی اس نے ہمیں دوبارہ سے سوکھرو کیا جنرل باجوہ کا جو رول ہے جو سب سے اپنیت اس لیے کہ وہ ایک بہترین امبیسیدر بھی ثابت ہوئے پاکستان کے انہوں نے جو انگیجمنٹ کی دوسرے آم فورسز جو دنیا کے ہے ان کے جو ہیڈ سے ان کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے انگیجمنٹ کر کے رشیہ ہو یا دوسری جگہیں ہو انہوں نے پاکستان کے لیے ایک تیل کیا نیا رفتہ جس میں پاکستان موب کر کے آگے جا کے اپنے ریلیشنشپس کو اور بہتر کرے اور پھر ریسنٹ جو مودی جو کہ آپ کو پتہ ایک ایک سینس ہے اور اس کا آر ایس اس کے تمام کے تمام لوگ ہیں وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کبھی بھی پاکستان کو یا کشمیریوں کو یا کسی مسلمان کو اس کا جو حق دمتا ہے اس کا جو حصہ دمتا ہے حضرت میں زمین پر رسورسز پر اس کو ورد دیں تو ایسی سیچویشن میں آپ کے سامنے ہمارے لیے سلسل برقرار رکھنا ہمارے لیے پاکستان کو آپ کو پتہ سہی بھی شکس آپ کے ایک نیا پروگرام دیا جائے نیا پوزیشن پر آیا تھا کوئی چھتی پوزیشن ہے یا بڑی ہو آپ جب نئی پوزیشن پر آتے ہیں تو پانچ سے چھ مہینے لگتے ہیں اس پوزیشن کو سمجھنے کے لیے اس کی ریقوائرمنٹ سمجھنے کے لیے اپنی رسپانسبلیٹیز کو بہتر ادا کرنے کے لیے کوئی پوزیشن بھی ہے دنیا کی یہ ضرور ہے جو کمپلیکس ہوگی اس میں دو چار مہینے زیادہ لگیں گے جو آسان ہوگی شاید آپ کو چھ مہینے کی بھی تین مہینے میں چار مہینے میں سمجھ جائے لیکن آرمی چیز کوئی بھی نئے آتے تو ان کو چھ مہینے کم از کم لگتے یا کسی بھی سینئے جنرل سے پوچھ لیجئے اپنی تمام چیزوں کو اپنے طریقے سے رن کرنے میں پاکستان کے پاس اس ٹائم وہ بخص نہیں تھا پاکستان اس ٹائم اس ٹائم اس ٹائم کو افورڈ نہیں کرنے تھا میں ہمارے پرائی منسٹر عمران خان صاحب کے اس فیصلے کو مکمل طور پر سراتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف پاکستان کا میرا بھی خیال فیصلہ ہے یہ پوری پاکستانی قوم کا فیصلہ ہے اس میں سینیٹر صاحبہ بیٹھنی ہیں یا کوئی بیٹھا ہو میرا خیال ہے ہم جس ٹائم جس دورہے سے گزر رہے ہیں اس میں میرے خیال میں تو پاکستان کا بچہ بچہ جو ہے وہ پاکستان کے اس فیصلے کو سپورٹ کرے گا جو میں آپ سے از بارہ لوڈ کریں گے جائیں صدیق سے میں آپ سے بھی جانا چاہوں گے then we move to one year performance آپ نے کہا دمیسٹک جو چیلنجز اس میں بھی بڑا کرتی کہا ہے اس کی پھوڑی سی مزاد کریں گے دمیسٹک چیلنجز سے آپ کی کیا مرادتی درمی ماز پر کہ we understand آرمی چیف کا جنرل کمر جاید باجر صاحب تاہونا سٹرنفن کرتا ہے گارمنٹ سے لیکے جنرل باجرہ جو ہے انہوں نے ایک انٹرنلی جو ٹررزم کے خلاف وار ہے اس میں بڑا پوشل روپ لے کی ہے اور آرپریشن رد الفساد ان کا برینچائیڈ تھا اس میں انہوں نے کہا کہ پوری پاکستانی قوم رد الفساد کا حصہ ہے ہر پاکستانی شہری رد الفساد کا سپائی ہے اور انہیں اس کو کون کی مدد سے یہ جنگ جیتی اور میسیف سپورٹ تھی اور ان کا یہ جو اپروش تھی کہ ایکسکلوزیوڈی کی ڈومین نہیں ہے یا سیکرٹی جنسیز کی نہیں ہے پاکستانی قوم کو اس میں شرقت کرنی چاہئے اور قوم کی مجد سے اور آیانت سے انہوں نے یہ جنگ جیتی ہے اور بہا ایفیکٹیوڈی اور پاکستان کا امیج بیرون ملک بہتر ہوا پاکستان در ایک لیبل لگا جاتا کہ یہ انسٹیبل ملک ہے ٹیررزم یہاں پہ بہت زیادہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دہشتگردوں کی آمازگاہ ہے تو یہ ایک بہت بڑی اچھیمنٹ دوسری بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ کے دور میں فاتح کو سٹیبلائز کیا گیا اور فاتح بکیم ایک پارٹ آف نڈیو ایف پی خواب پختنخواہ اور پاکستان کا جو لاف کی لینڈ ایکسٹینڈ ہو گیا ہے اور اب الیکشن بھی ہوا ہے چھوٹے سا سال کرتے چلوں یہاں نے ان چیز مارک جو ملکی ساسک میں بھی بہت سے لوگ جو جوچی ہیں یا جو بہت سے تجزیانے گاہ رہے ہیں وہ بہت سے ہی آرار آ رہی تھی کہ نومبر ویل بیسائی اپوزشن ویچ ویل بھی ختم ہوگی جو دیکھ ویلہا کہ جو اپوزشن کے کچھ elements ویلہی سمجھتے تھے بہت لیو کہتے ہیں نومبر ویل بیسائی اپوزشن بکرین ریٹیرمک ویل بیسائی اپوزشن لوگی سمجھتے تھے کہ ایر آرمی چیف ہوگا اس کا اپنا اجنڈا ہوگا اور اس کی اپنی پریفرنسز ہوں گی اپنی ترجیحات ہوں گی تو سارا سیناریہ بازل جائے گا تو وہ چپٹو کلوز ہو گیا سپیکولیشن ابنی کی جائے سے مجھے انفاقی کلوز ہے سپیکولیشن ابنی کی جائے گا سپیکولیشن ختم ہوگی ہے and it is good کہ political uncertainty بھی پاکستان کے حق میں نہیں ہے آپ کو بتایا ایکانومی کتنی خواب بہتر ہی آنا چاہتا ہے ایکانومی وقتیں کہ تے ہیں ایکانومی بھی نیا م technique پاکستان کو اس وقت ایکانومک سٹیبلیٹی چاہیے اور اس کے لیے یہ جو کانٹیگویٹی ہے ایکانومی بھی کانٹیگویٹی ہے وقت ملکہ بہت ضروری ہے سرکمہ سرب ایک آسپیکٹ تو آپ نے بڑا اچھا کہا اپنے پاکستان کی سیکیورٹی پریزن سے اس سارے سوزدیار کا آتا کیا لیکن میں بہت دیتی بھی ساسی تذہروں کو سن رہا تھا وہ کہتے ہیں اپوزیشن نے اس حوالے سے نمبر کیونکہ تفاہ کہتا کہ وہ جیٹ بنتی ہے اور پھر پوزیشنگ کی جاتی ہے تو وہ جو سپیکولیشن جسی کیا کہتے ہیں نا میڈیا مارکٹ میں جو سپیکولیشنز تھی وہ ڈائی ڈاؤن ہو گئی ہیں آج نہیں انوار ایسی باتیں اگر میں سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن نے بہت ریشنل کے ساتھ اگر کچھ اگر صرف اپنے اچھن کو سلوک کیا ہے تو وہ صرف کشمیل کے لئے ٹھیک ہے دیکھیں ایک سینٹ میں شکر کھانا یا نہیں کھانا یا اسے کیا وہ بہت کچھ ہو سکتا تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بہت سی چیزیں نہیں کر سکتی میں ایرپ سپلنگ کیا تھی جب آپ کی مارک مومنز دیتے ہیں تو آپ کا اکنومک بیکڈاؤن ہوتا ہے آپ کی انڈاکٹری بیکڈاؤن ہوتا ہے آپ کی لوگ چھے کلاکس کر رہے ہوتے ہیں آپ کی مدل کلاکک انڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے یہ کریسیس بہت ہے آپ یا نہیں کہا سکتے کہ سب اچھا ہے اس کو اچھا نہیں ہے اچھا نہیں ہے مجھے اگر میں کہوں گی کہ پچھلے ایک ساہوکر میں کہوں گی کہ مجھے وہ بتا دینا کہ وہ وعدہ جو پورا ہو گیا میں سمجھتا ہوں کہ گیا مجھے کوئی ایک چیز بتا دیں ٹھیک ہے نا ہی مجھے کبھی ایک قبول جو کوئی نہیں کیا مجھے بلیرادر نسف صاحب علانی نے ایکسینشن دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت میں مکمل ہو رہا ہے وزیراعظم کا بھی اور اس سطح کی آرمی چیف کا بھی اس کا کوئی نہیں اس کو پولیٹیکلی اتنا ہلکا نہ لیں اس لیے کہ آگر پاکستان کے عزام کسی کرتے ہیں ایک کچھ ہی سیکیریٹی سیٹویشن ٹھیک ہے دیکھنے کو ملٹری ڈوینڈ وہ اس کو دیکھ رہے ہیں ہم اس کو چلے آرمی چیز کا اپنے چیلنجیں ہیں انہوں نے اپنے اسٹیٹویشن کو چلانے ہیں ان کی اسٹیٹویشن کا ان پر کانفیڈنس جو ہے اس کو ہم نے تمشنی کی پوری عوام بھی انڈرز کرے گی ایکسل کانفیڈنس ان کے اپنے اسٹیٹویشن کا ہے ٹھیک ہے ان کا اسٹیٹویشن ان کی سربراہی میں ان کی عادت میں ان چیلیجز کو کیسا سامنا کرتا ہے یہ اصل ٹیلنجز وہاں پر ہے لیکن جہاں اب ہم کو تکلیف ہوگی آتا ہے فیلو کی اپوزیشن خاموش رہے گی نہیں اگر کچھ حالات سے ہم دیکھ رہے تھے کہ بارش و اتنیس حالات تھے اس قسم کے حالات تکلی کی سیچویشن ہے تو اس کے پر آپ اس کو اس طرح سے نہیں لو کہ آپ سارا عزت جو ہے وہ گورنمنٹ اسورتز اے ٹائم اپنا منصب کو استعمال صرف جو ہے اور جو ہے اپوزیشن کو بلیل گل پہ کریں گل نہ کریں آج اگر آپ کی جو اپی سی ہوئی وہ بڑی بجائے صدیز ہاں 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 نہ اس میں شباب شریف نہ اس میں بلاول کیا بلاول کیا بلاول کیا وہ تو یہ تھا کہ اس اپی سی میں ان کو اندازہ تھا کہ اس وقت ملک میں انوارمنٹ کیا ہے پوری پاکستانی قوم کا فوکس کشمیر ہے آپ کو اپنیشن ہے تو یہ کہ آپ کو یہ بیکھنا کہ کسی پر کسی پر کسی ایپورٹی ہے بہتا ہاں میں صرف کنکوڈ کروں گی بات یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہتا کہ وہ اپوزیشن ہے تو وہ محبت بلوطن پاکستانی نہیں ہے یہ سوال نہیں نہیں ہے دیکھیں اپوزیشن دوسری بات ہے کہ وہ اپوزیشن پارلومنٹ سے ملتی ہے یہ ان کے پر زمداری ہے اس کا یہ مکتب نہیں ہے کہ وہی سمجھے کہ وہ اقل اکل ہے اور وہ کچھ بھی غلط بیسے کرے میں سمجھنے میں سمجھنے میں سفاتی لحاظ سے معاشی لحاظ سے گورنمنٹ کے لحاظ سے پولٹیکلی اس گورنمنٹ کی پیفرمنس پہ انتہا خراب رہی ہے اور بہت تکلیف دے رہی ہے ایک شاسی جماعت جو ہے جس کو پی ٹی آئی نے ریپلیس کیا ہے ان کی نومبر سے بڑی توقعات عبستہ تھی وہ سمجھتے تک شاید ان کو جو اس وقت ان کی جو مشکلات ہیں یا جن چیلنجز کا ان کو سامنا اس میں شاید سپیس ان کو بھی جو مشکلات کے سامنا اجانا کہ ہمارے ہاں میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے ایک پاکستان کی پولٹیکل اسٹی میں آرمی چیف کی جو ریٹائرمنٹ ہے اس کے ساتھ کئی چیزیں جوڑی ہوتی تھی سیاسی اس تناظر میں سارے لوگ دیکھ رہے تھے اور خاص طور پر جو پی ایم ایم کے لوگ تھے تو شاید انہیں کوئی سپیس مل جائے اور انہیں سانس لہنے کا محقہ مل جائے کیونکہ جو سمجھتے ہیں کہ ایک مسلسل دباؤ میں آئیں تو شاید ان کو کوئی مولہ مل جائے گفر شہباز گل صاحب بتائیے گا اگر آپ لوگ کی پوزیشن جو ہے وہ بہت سے تذیہ نگاروں کو میں سن رہا تھا وہ کرتے اسے سٹرنٹن ہوگی کیونکہ ایک نومکلی جیسے جائے صدیق صاحب کہہ رہے ہیں پولٹیکلی پاکستان کی سٹیچویشن یہ وہ تھوڑی مول اٹھائل ہے اس کے سٹرنٹن کی ضرورت ہے کارکردگی کا اگر پوچھا جائے کیونکہ سیر کمران صاحبہ نے کافی اس حوالے سے ایک سٹیسمنٹ دی ہے کہ موشی مہاد پہ صفاتی مہاد پہ سیاسی مہاد پہ کامیابی آپ کو نہیں ملی اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں پی ٹی ویڈی 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 کو اگر آپ بتا سکیں کہ اس ایک سال میں سب سے بڑی آپ کی کونسی کامیابی رہی ہے اور وہ کونسا سب سے بڑا چیلنج ہے جو آپ نہیں اچیف کر پائے اور آئندہ سالوں میں کرنا چاہیں گے سب سے پہلے تو آپ کی یہ بات کہ کیا مشکل ہوئی ہے دلکل مشکل ہی بھی مشکل اس لیے نہیں ہوئی کہ اندوں میں کانا راجہ بھی ہو کوئی تو پھر بھی وہ راجہ ہی رکھتا ہے اب مسئلہ یہ ہے ہمیں آپ کو دلکھے کانا راجہ کہہ رہے ہیں جو ایک طرف سے پرمینل جو ٹیٹھیاں لگاتے تھے جو پاپڑی والا جو فلا پاپڑی والا ایک طرف سے وہ تھے وہ لوگ تھے اب آپ کتنا بھی بڑا پرفارم کر لیں کس طرح بڑا پرفارم کر لیں آپ ان کو میچ نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے تو اس طریقے سے اس ملکی فصل کو اجارا تھا جیسے کوئی دشمن نہیں اجارا تھا آپ دیکھئے چھ ہزار ارب ہمارا کردہ تھا پہلے باکٹ سالوں میں اس میں آپ نے کیا نہیں بنایا ان کی گورنمنٹ بھی رہی میں یہ نہیں کہہ رہا ان کی بھٹو سابہ بھی رہے اس میں اس میں بے نظر بھٹو سابہ بھی رہی اس میں نواز شریف بھی رہے کیا کچھ نہیں بنا اس چھ ہزار ارب اپنے موٹر بیس بنا لیں اس کے بعد آیا سیکنڈ پیز جس میں یہ پوری ٹریننگ کر کے آئے تھے لوٹنے کی جب انہوں نے ایک ایگریمنٹ سائن کر لیا تھا ایک دوسرے کے ساتھ مساکہ جمہوریت اس مساکہ جمہوریت کے نام پہ پہلے ان کی حکومتوں بھی آتی رہی اور ہم نے باکٹ سال میں صرف چھ ہزار ارب میں امیلیاں کھڑا کر کے دباروں تاکہ عوام کو سمجھ آئے لیسے چھ ہزار ارب کا ترزہ لیا باکٹ سال میں اور یہ سب کچھ بنا اے پوٹس یونیورسٹی سال میں سال میں خواج کھڑی کر لی ایٹم بام بنا لی اس سب کچھ ہو گیا اس کے بعد جب یہ آئے نور اتن ہمارے پاس تو دس سالوں میں انہوں نے چوبیس ہزار ارب کا ترزہ چوبیس ہزار ارب کا ترزہ انہوں نے ڈالائس مل کے اوپر آپ ان سے اسے کونسے ڈام بنی کونسی موٹر ویڈز بنی اس والے ٹائم میں کونسی یونیورسٹیز بنی کیا کیا انہوں نے سہیز لامراد سال میں کہے یہ سیکھ سال میں آپ نے کتنا ترزہ لیا سر جی جی میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں ہم نے کیا کیا میں ان سے بتاتا ہوں میں یہی بتانے کے لیے بیٹھا ہوں سینیٹر صاحب آپ پاس لے لیں ورنہ آپ نے پانی رکھا ہوگا میری بہین بہرہ پانی میں پانی لے کر آتی میں پانی لے کر آتی میں گھر کو اپنا آجی آجی آپ لے کر سوان آپ کو اپنے ہی حقا میں مانتا ہوں یہ بات مجھے بات کر لیں صرف آپ کہنے کا مطلب میرا یہ کہ یہ تو انہوں نے سمپل بات یہ ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے بزردی سے اس کو لوٹا ان سے پوچھے گا میری بات کے بعد میں بتاؤں گا ہم نے کیا کیا ہم نے یہ کیا کہ جو current account اسے جو جاؤں میں بھی لوگ دیکھتے ہوں گے current account ہوتا ہے تو اگر 13 ڈے لوکانوں میں دفتا ہے کہ تُسی کنے پیسے دینے میں کسے کنے پیسے دینے میں کسے کنے پیسے دینے میں تو کنے پیسے دینے میں ٹھیک ہے جی that is current account دیکھتے آپ کا سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے آپ کے ڈالر کے مہنگے ہونے کی اور روپے کے فکے ہونے کی آخری سال میں جو PMLN کی گارمنٹ کا آخری سال تھا اس میں 56% current account ڈالر پر یہ لے گئے ہماری سب سے بڑی سینہ ٹھوٹ کے کہتے ہیں کامیابی یہ ہے کہ جو یہ چور کر کے گئے ہم نے اللہ کے حکم سے پہلے سال میں reverse کیا ہم نے 30% current account ڈالر پر کم کیا ہم اس کو 19 ڈالر پر 13 ڈالر پر لے کے گئے دوسرا آپ کے ناظرین کے لئے بتا دیں کہ ایک ہوتا ہے trade ڈالر پر آپ باہر چیزیں بھیجتے کتنے کی ہیں اور منگاتے کتنے کی ہیں ہم نے جو trade deficit ہمارا تھا وہ ہم نے وہ بھی کم کیا significantly وہ بھی کم کیا اس کے numbers بھی آپ دیکھ لیجئے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں 38 billion پہ 39 billion پہ اس پر آئے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے reserve دیکھ لیں وہ بھی ہم نے increase کیے پاکستانیوں کا ہمارے اوپر وہ اعتماد بڑا 10% پاکستانیوں نے remittances بڑھائے ایٹی ٹائلنگ ٹیکس کی فائلنگ ہے تو ڈیڑھ لاکھ لوگ ٹیکس فائل کرتے تھے ڈیڑھ ملئن لوگ مجھے بات کرنے کی مجھے بات کرنے کی ڈیڑھ ملئن لوگ ٹیکس فائل کرتے تھے جو ہماری گرمنڈ میں پہلے سال میں ہی ڈھائی ملئن ٹیکس کی مجھے خطر کم ہوگی ہے پاکستان توہ سے عرب ہے وہ increase کی اپنے revenue میں پاکستان ریلوے نے 10 عرب روپیہ جو ہے وہ overall increase اور بچایا 10 عرب روپیہ کا جو پہلے ڈھاکا پڑتا تھا اس کو کم کیا چوبیس نئی ٹرینیں چلائیں میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں اور ہمارے کون سے ہم نے اپنے کسی پروجیکٹ کے لیے ایک روپیہ کا کردہ نہیں لیا ڈس بلین ڈالر ہم نے ان کا لیا ہوا کردہ جس سے انہوں نے اومنی گروپ کے جو ہریال تالپور کعبہ اور آسف سرداری فہاگری اور ان کے بیٹے اور نواز شریف انہوں نے ملکے جو money laundering کی پیسہ لوٹا وہ جو یہ باہر بیٹھ کے تے وہ جو کردے لے کے ہمارے نام پر اس کردے کا 10 ڈلین ہم نے واپس کیا اسی سال میں 29 سو عرب ہم نے صرف انٹرسٹ میں واپس کیا یہ سو بھی ایک ہے پاکستان کے چاول کے اوپر بین لگایا ہوا تھا وہ ہم نے ہتوایا آکر کالی دفاع پاکستانیوں کی جو عزت باہر ہو گئی تھی میڈل ایس تک وہ آپ کو پتا ہے اس لئے 10 سالوں میں کتنے حکمرانوں نے یہاں پر آکے پاکستان کا دورہ کیا تھا وہ آپ کو پتا ہے پاکستان کو امریکہ میں پاکستان کے کیا حالات ہوگی آپ نے آتا کر دیا آپ نے گان لیس اور دوسری چیزیں کر کے کہاں تک پہنچا دیا تھا وہ آپ کو پتا ہے دوسرے پاکستان کا دورہ کیا تھا دوسرے پاکستان کا دورہ کیا تھا آپ کہا رہے کہ مشکل ہے مشکل نہیں یہ تیجیز بڑے پڑے ہماری پر سامن سے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم تیجیزیں تک سب کریں تو ان کم وقتوں سے بہتر ہوں گے اگر آپ احساس ہی لیکنک کریں گے تو میں کہوں گے میں بتا دیں کہ آپ کو کائزوں نے ایرادی کیا چاہتاں مرکی تو زادیات پر ہی جاتے مقر انہیں نہیں ہی لگی ایک ہے تک سو زادیات پر ہی جاتے بتائیں آپ کے خیال میں ایک سال میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکلات کا سال تھا اور یہ توقعات بہت زیادہ توقعات بہت زیادہ تھی اور جو سٹریٹ میں عام آدمی ہے اس کی توقعات یہ پورا نہیں کر سکی ہے گورمٹ خاص طور پر یہ خود مانتے ہیں کہ انفلاشن بڑھ گیا ہے مہنگائی بہت زیادہ اور عام آدمی جو ہے خریدنے جاتا ہے سودا اور خاص طور پر جو گروسری ہے اور کچن آئیٹمز ہیں کھانے پینے کی اشیاء جب ان کی قیمت بہت زیادہ اس کو ملتی ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے انکم جو ہے اس میں اس طرح سے پروپورشنریٹ لی اضافہ نہیں ہوا یہ ایک ایسا بیرومیٹر ہے عام آدمی کے لیے جس پہ وہ ساری حکومت کی پرفارمنس کو مابتا ہے اور کیونکہ عوام جو ہے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہوگی ہے اور اس لیے یہ حکومت جو ہے یہ عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہے انہوں نے احساس پروگرام اور بھی چیزیں کی ہیں یہ ایک بیانیاں ہے یہ ایک بیانیاں ان کا مسلسل ہے کہ ہمیں گرفے میں یہ دونوں سیسی جو باتے چور تھی انہوں نے لوٹ لیا ملک کو خزانہ خالی کا اور انہوں نے ملک کو بہت زیادہ مقروض کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ایم ایل ایم کی گورنمنٹ میں بہت زیادہ قرضہ لیا گیا جس کی پی ایم ایل ایم گورنمنٹ جسٹیفیکیشن نہیں دے سکی کہ اس کو کس طرح یوز کیا گیا انہوں نے لارڈر انٹرسٹ آف ڈا کنٹرل سو ایک وہ چیز تو ہے لیکن اتنی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت غیر موملی اچیومنٹ اس دور میں نہیں ہوئی ان کو ذرا انکساری سے کابل لینا چاہیے اور یہ ہے کہ ان کے پاس ابھی اپنے منڈیٹ ہے چار سال کا اور اگر یہ اگر سال سے جو ان کا نیا منڈیٹ نیاز حال شروعنے والا ہے وہ سکتا ہے سیریسلی اور افیکٹیولی کام کریں کوارڈینیشن کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں لیکن برنگ اماؤ کے چینج لیکن خلحال عوام اس طرح اس طرح نہیں سوچ رہے کہ یہ انہوں نے ان کی تواقعات اتوری کی سیر کامران شبہ میں آپ سے جانا جاتا اور پھر بے ڈاکٹر شباب گل سے جواب لوں گا کہ جارید صدیق صاحب نے کہا جاری بات ہے پاکستان کی پسپارٹی کی گورنمنٹ بھی پانچ سال رہی پانچ سال میں آپ بتاتے ہیں کہ جی آپ نے جو اتخابی باتیں کیے تھے اب وہ وقت آگیا ہے جو اس طریقے کار ہے جمہوریس میں اور لوگ آپ کو ووٹ ان کر دیتے ہیں اگر آپ کی اچھی کارکت نہیں گے آپ ووٹ آؤٹ کر دیتے ہیں ایز این اپوزیشن جاری بات ہے آپ ان کی کارکت دیگی سے مطمئن نہیں ہوں گے لیکن میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ اگر ہم اپنی اس گپسو کو تھوڑا ریز کر کے کیا آپ ان کو تجویز دیں گی کہ ایک سال کے بعد اب جو نیا سال شروع ہو گیا ہے درپس آج انہیں سا گفت ہے کل ایک سال کا پورا ہوا کیا ان کے بینچ پانچ سونے چاہیے پانچ سان پیپرز پارٹی کس طرح چاہے گی کیونکہ اوبیجن بھی شیڈو گورنمنٹ ہی ہوتی ہے ان نقاط سے زیادہ مرکوز کریں لیکن سب سے پہلی بات ہے سب سے جو انہوں نے ایک سال میں کیا اور ایک سال میں کیا دہزہ چودہ سے جو ایس کی سنسلائیڈ کا چل رہا ہے انہوں نے پولیٹکس کو پولیٹ کیا گالی گروچ کا کلچر اہم کیا اب اگر آپ کہیں پہ بھی آپ ایک ٹویٹ بھی کر گئے آپ کس طبو دیکھیں آپ جس کی طرح چلاہوں دیکھیں تو اس کیپن کسی بھی ملک کا کلچر کسی ملکی جوان لارگویج رکھ رکھاؤ اس کا آساسہ ہوتا ہے جب آپ کسی ملکی بنیادوں کو تباہ کرنے لگتے ہیں تو اس کا کلچر ہے اس کیس کو کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کو اب کیا لرگویج اور کیا سکھا رہے ہیں مجھے تو اس کا بہت اقصوص ہے باکہ جو انہوں نے ایکنومک سال سے کے باس لیا ہے اگر ہم تو چاہتے تھے کہ ان کی جو توجہ ہے وہ اپنی رسپانسی بریٹیز کی طرف لے کے وہ انہوں نے ایک سکرپ رکھا ہویا چو ڈاکو ٹی ٹی پاپڑ وہ اس سے یہ بہاڑ نہیں نکل رہے ہیں that is something جو ان کو صورت مل جاتا ہے جس کو یہ سارا دن رکھتے ہیں ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ دبل ڈیجٹ انفلیشن کا مقرب کیا ہے ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ روٹی، دال، چاگر، چکر، گیر، پانے بچھلی، ہرچی جو ہے وہ کتنے گنات بڑھ چکی ہے ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ ایک آتھ ایک عام آدمی کا گزارہ کرنا احساس دینا کتنا مشکل ہو گیا ہے ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ملکہ نہ صرف میں سمجھتی ہوں کہ جو انہوں نے بڑے دعوے کیے تھے کرپشن کی بات کرتے ہیں انہوں نے کہتے ہیں سہارا دینا میں اکاؤنٹ پی ٹی آئے کے بھی تھے اب بیاد سوپ کی بھی تقیقات ہو رہی ہیں سنامی، ڈیلیم کی جو ہے اسے کی بھی کرپشن ہے مالن جببہ کی بھی کرپشن ہے اے ڈی 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 پورٹ آگئی ہے اس کے اوپر بی آئی سکی کے منصوبے کے اوپر تو اگر آپ کی اتنی ہی سوشتیوں کے آپ کی اپاپی ایک سال میں تو حکومت کے ایک میٹر سکینڈل دی نہیں آیا آپ دیکھیں آپ کیا کہیں کہ میٹر سکینڈل نہیں آیا میں تو کہتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ دن پر پوری دنیا کو پورے قوم کو بینسل بنا گے ٹھیک ہے آپ ابھی ہاؤنگ سکین جانام پہ کتنا آپ نے جمع کیا کہ آپ ایسا بے نذیر انکم سے کچھ سوگیان کا نام بدل کے اس سے احساس سوگیان ہماری ٹھیک ہے بریک کے بعد میں آپ ہی کے پاس آنگا ویورز ایک چھوڑا سا بکفہ بکفہ لیں گے تو شایدر کامران صاحب اپنی بات مکمل کریں گے اور شہباز گل صاحب پھر فائنلی کنکلوڈ کریں کہ بکفہ لے لیجی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا محمد رسول 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 اللہ ہی عالم سرا موسیقی موسیقی پاکستان کی بے شمار اداروں کو رابطوں کی روانی دے کر پی ٹی سی ایل بنا ان سب قیمت بار جن پہ ہیں آپ کو اعتقاد ایٹی ایم سے رکول کی وصولی ہو یا مشکل وقت میں ایمبلنس تک رسائیں سب ممکن ہے پی ٹی سی ایل سے جس نے پراہم کی رابطوں کی روانی پاکستان کی بے شمار اداروں کو پاکستان کیا آپ کی کوئی مشکل مشکل نہ رہے اس لیے پی ٹی سی ایل بنا ان سب قیمت بار جن پہ ہیں آپ کو اعتقاد جی ورکم بیک ورز ہم گفتو کریں حکومت کی ایک سال کے حوالے سے ابھی جو گفتو ہوئی بریک پر جانے سے قبل کے حکومت کے لیے جو سب سے اہم رکھتا ہے میں چاہوں گا کہ وہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب اس کا جواب دے دیجئے گا کہ جو انفلیشن کی بات کی سیٹر سہر کامران صاحب بنیں اور جاویز صدیق صاحب نے کہا کہ یہ لو بیرو میٹر ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو جائے تو حکومت لو عوام جو ہیں عام عوام جن کی جو فکس انکم لوگ ہیں جو لو میڈل کلاس ہیں میڈل کلاس ہیں وہ پر اس سے جانچتے ہیں کہ حکومت کی کارکتے کی کرتے رہی جب باتا آپ ایک پڑھے لکھے شخص ہیں اور امریکہ سے بھی رہ چکی ہیں میں آپ سے جاننا چاہوں گا سب کس کا اس چیز کو جو مہنگائی ہے اس کے کوئی کاؤنٹر کرنے کے لیے حصومت کی پاس کیا حصومت یا امنیت تک کے لوگ جو انفلیشن سے ہٹ ہو رہے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی کور کور ملے سپیشلی جو ونریبل گروپ ہے لوگ میڈ کلاس اور میڈ کلاس شہباز گل صاحب جی دیکھیں یہ بہت ہی میں کہوں گا پریشان کن خوال ہے اور یہ ہمارے لیے بھی پریشان کن ہے آپ کے لیے بھی ہے سب کے لیے ہر شخص کے لیے پریشان کن خوال ہے لیکن میں عاظر صدیق صاحب سے ایک بات معذرت کے ساتھ ان سے disagree کروں گا کہ ان کی یہ بات کہ ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے یہ کہنا درست نہیں ہے ہاں یہ بہت بڑا چیلنج ہے یہ درست ہے جب وہ اپنا تجزیہ کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ پی ایمل ایم نے چھ ہزار سے جو بہت زرہ کردہ ڈالا انہوں نے ہزاروں عرب کا وہ بتا نہیں سکے کہ وہ کردہ انہوں نے کہا استعمال کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ گورنمنٹ پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو سکی جو انہوں نے بادے کیے تھے اور لوگوں سے مہنگائی ہو گئی اب ان کو یہاں پر ایک گریج بنانا چاہیے پر خود سے ہی جو انہوں نے بہت اچھا انالیسز کیا تھا کہ جب آپ اتنے کردے ڈالیں گے جب آپ ریت پییں گے پانی میں تو آنے والے وقت میں آپ کو گردے سے فیل ہوں گے جب ہماری عوام نے ان کو ووٹ دیا تھا کہ ہی باہر سے تو ووٹ لے کے یہ لوگ نہیں آئے ہم ہی ان لوگوں کو ووٹ کر کے بار بار لاتے تھے اور جس پر انہوں نے یہ گھل کھلائے تو عوام کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے میں بھی عوام کا حصہ تھا میں کسی حکمران خاندان سے نہیں ہوں میں ایک بڑے ہی نارمل میڈل کلاس فیملی کا بندہ ہوں جو پڑھاتا تھا اور اب میں ادھر بیٹھا ہوں تو میں بھی ذمہ دار ہوں اس میں میرے گھر والے بھی ذمہ دار ہیں ہم تمام عوام ذمہ دار ہیں ان لوگوں کو یہاں تک لانے کے لیے جنہوں نے پہلے اس ملک کو بے دردی سے لوٹا اتنے کردے ملک کے بڑھائے جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ بیسے سے جب یہ وہاں پر لے گئے تو مہنگائی ہونے تھی اچھے علاوہ اور کوئی تک نہیں ہے کوئی موزگائی ہو کوئی آکے آپ کو سو ملین ڈیلر دے دے تو تب ہی مہنگائی نہیں ہے اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا کہ آپ کے ہاں مہنگائی ہونے لئے اس مہنگائی کا اس مہنگائی کا ذمہ دار ہماری حکومت کو تھرا دینا یہ بالکل غلط ہے میں اس سے دسگری کرتا ہوں یہ ہے کہ اس نے ایک انٹرگیم کرتا ہے مجھے آپ کی بات سننی رہی اس پر مجھے اپنے سوال کا پہلے جواب دے لینے دیجئے گا اگر تو ہم نے ان کی کارا رائے مان لیا اگر تو ہمارے پرائیم منسٹر نے چالیس پرسنٹ اتنا خرچہ کم نہیں کیا آپ ہمیں ذمہ دارت ہے اگر تو ہم نے کوئی نئی گاریاں پنجاب کے اندر خریدی ہیں جس طریقے سے ان کے پرائیم منسٹر پندرہ پندرہ لاکھ میں پانچ پانچ لاکھ میں اگر تو ہم نے کوئی اس طرح کے کرپشن کے کام کی ہیں ہمارے وزیروں کے چوکی دارے کے اکامے نکلے ہیں ہم نے یہاں سے باہر پیسہ سپلائی کیا تو آپ کے پاس آئے سب بھوٹنے کے دوبیدار ہیں نال ریون نے یہ کردے لیے تھے سرگل صاحب آپ بات سنیے میری بات اس کا پر کیا بات سننا شروع کیجئے اسی کو تمیز اور بتمیزی کہتے ہیں وہ تو مجھے پتا ہے کہ آپ کیسے اصطاد رہے ہوں گے آپ کی گفتگو کا اندازہ ہوتا ہے پسر منظر کا جی جی آپ میں نے کہا ہر ایک کی گفتگو اس کے پسر منظر کا باتاتی ہے مجھے بات کرنے دیجئے مجھے بات کرنے دیجئے مجھے جو اخلاقیات پتا ہیں وہ یہ پتا ہیں کہ آپ ایک خاتمون ہیں میرے لیے عزت کی جگہ پہ ہیں میں نے آپ سے بات کرنے دیجئے اب میری باری ہے مجھے بات کرنے دیجئے تو بات یہ ہے کہ جو یہ کردے چھوڑ کے گئے تھے جس طرح اکانومی کو لوٹ کے گئے تھے انوارتہ اس کے مہنگائی ہونی تھی لیکن اس کے بعد وجود کوئی آئینہ ہے تو ان کو دکھائیے جو مہنگائی کی شرطی پہلے سال کی پیپلز پارٹی کی وہ 20% سے اوپر تھی اور پی ایم لین کی 10.9 تھی ہماری 10.3 ہے کوئی تمغہ لینے والی پرفارمنس نہیں ہے ہماری 10.3 میں تھی آ پہ رہا نہیں ہونی چاہیے تھی 10.3 بھی لیکن یہ ملکوں کو نیوٹ کے اتنا گئے ہمارے ملکوں کہ اور کوئی چارہ نہیں تھا لیکن چھل سا بولے چھنی کیسے بولے جو میں نے 20% پہلے سال میں کی تھی وہ ہمیں 10.3 والوں کو بتا رہے ہیں اس کا لہر ملکہ بھی اب میں آتا ہوں دوسری طرف آپ میں آتا ہوں دوسری طرف اپس اگر بھی کورٹ کریں اس کی بات آپ کو ایک سوکر سبکتا ہی تھی ہاں ایک سوکروں کو حاگی سبکتا ہی تھی اس کو بھی ایک سوکروں کو بڑھنا بڑے گا سبکتا ہی تھی جو پاکستان کی حصی میں کبھی یوز نہیں ہوا یہ تو پریش ترمیز والی بات ہے اس کو بھی ہمینے گھندا کر دیا اس کی بھی تربیت ہمینے کر دی ان کے تو زیادہ دیا حاکم علی ذرکاری یہ وہ مفروضات فرمایا کرتے تھے کہ جو حاکم علی ذرکاری صاحب اللہ انہیں جنت میں جا جا انہوں نے کوئی داریت میں ہمین کی دیئی تھی آج جو آپ کے ساتھ سرانکشنوں پاکستان میں جو محاضر آئے تھے ان کے درمیانے میں جو فرمایا کہ جودہ تلم sachنی نہیں ہے انہوں نے واپس اپنے کا بہال لے اور وہ حالات شخص میں ت Caitlin ترین آمنی پہ نوازی سے مح pictures میں نے کی تھی یا میرے مہار لیڈر نے کی تھی تو آپ عوام کو دے ببور نا��안ہ dictators یہ پاپڑی والے کا ہی ذکر ہونا ہے آپ کو تکلیب ہوتی ہے پاپڑی والے کی تو نہیں ہنے پتا آپ کی language آپ کوỪ میں دیکھنے ہوا گے اگلے ارکمہ سے شاملhodou کہ آپ کو یہ غیب کر رہے ہیں کہ آپ نے پاپڑی والے ملکوں سواہی کو دھانے پر کونکتے ہیں یہی چندتے ہیں قریب آب آن کو لوٹا آپ کو ہر روز آپ کا آئینہ دکھائیں گے اور اس کے پیچھے راچ چھپیں اس کے بھرے بتائیں کہ آپ میں یہ جو ایسو پر گورنمنٹ ریجز میں سمار کر رہے ہیں اس کا بھی بتائیں یہ بتائیں کہ دین فن کدر چلا گیا اس کا بھی بتائیں یہ بجائے تھارہ بینامی اکاؤنٹ کیا ہے اس کا بھی بتائیں اب راست لوگ سے تعلق کا بھی بتائیں کہ ساری چیزیں بتائیں نا یہ ساتھ ہے کہ آپ یہاں پر کرپشن کرنے آئے تھے یہ آپ جنہاں کسی سے کوئی اضافت نہیں ہوا یہ آپ جنہاں اپنی ریسورٹس کو غلط سے بندہ رہے ہیں آپ کی ایجانی چیزیں پورے ملک و جنہاں ہم کو پکڑتے ہیں آپ کو آپ پکڑتے ہیں نا اپنے زمانے کی کرپشن کسی ہمارے کی دیو میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی گرورنمنٹ ہے یہ انہوں نے ان کا پہلو ہی الیکشن کیمپین میں تھا کہ ہم احتساب کریں وہ انہوں نے کیا اور یہ پراسس ابھی جاری ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایک جو سوال افتا ہے وہ یہ ایک اکراس کی بورڈ اکاؤنٹی بلیٹی ہونی چاہیے لوگوں سوال ہے کہ کچھ لوگوں کو نہیں ان کی اکاؤنٹی بلیٹی ہو رہی وہ شاید بہت محصر لوگ ہیں گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے یا گورنمنٹ کے سپک آئیزر ہے ان کو چھوڑ دیا گیا ہے جیسے ابھی سینیٹر ساتھا کہہ رہی ہیں کچھ اور بھی پاورفل لوگ ہیں جن پر ارضامات ہیں ٹھیک ہے تو پاکستان کے عوام یہ ضرور دیکھنا چاہیں گے کہ کوئی بھی شخص کتنا ہی پاورفل لوگ اگر اس نے کرپشن کیا ہے گلٹی ایکانومی کو تباہ کیا ہے پاکستان کو دیمیج کیا ہے اس کے خلاف ضرور ایکشن ہونے چاہیے اتصاب ہونے چاہیے دسکرمینیٹری جو اتصاب ہونے چاہیے اس سے تباہی پھلتی بلکل شہباز کے ساتھ دسکرمینیٹی اتصاب دینا چاہیے بلکل اگری کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ اگری کرتے ہیں بلکل شہباز کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ سیٹس